لاکھوں کرونا درود و سلام محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار میں تیری گلیوں پیا وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے مو چھپا کے چلے جسم و جہاں بچا کے چلے جی ہاں ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس وقت یہی سب کو چھو رہا ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی حالات بہت نازک ہیں بہت نازک ہیں لیکن ہمیں ابھی آگے دلاغ ہوا کہ واقعی پاکستان کی حالات بہت نازک ہیں حالات پاکستان کی حفاظت فرمائے عظم خان سواتی کی جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پر پورا پاکستان لرز گیا ہے پاکستان میں اس وقت انتہائی دکھ کی قیفیت ہے میں اس کے اوپر آپ کو بہت سے حقائق بتاؤں گا آگے چل کے اور میں عظم خان سواتی کے متعلق بتاؤں گا کہ عظم خان سواتی آخر ہے کون اس کے بعد اس وقت اچھا شریف کی جو ریپورٹس آئیں اس کے متعلق جو ابتدائی ریپورٹس کے اندر کچھ معلومات آئیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرو گا تو تیسری ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون کے جو وزیر خزانہ ابھی رہے ہیں مفتاہ اسمہیر انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے عمران خان کے ٹویٹ کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے اور دوسرا سینٹر مصطفیان واز خوکر جو پاکستان پیپلز پارٹنگ ہیں بلاور کے بہت ہی قریبی ہیں اور انہوں نے اس وقت کیا ٹویٹ کیا ہے ان کیا چاہ رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور اس وقت آگے کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور ایک انتہائی اہم خبر آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کے مطلق آنے والے دنوں میں کیا پیش رافت ہونے جا رہی ہے جو اس وقت مقتدر حلقوں نے یا حکومت نے کچھ فیصلے کی ہیں میں ہم حمزہ دلال چدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ہاں جی بالکل ناظرین آزم خان سواتی نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے ایک دفعہ جو انسان ہیں جو دل رکھتے ہیں انسانوں والا ان کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے کہ یہ ہمارا ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ پر بننے والا ملک وہ کس جانب جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر دن با دن صورتحال کیوں کشیدہ ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون سے اناثر ہیں یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے ہمارے لیے آزم خان سواتی کی اس وقت عمر چورتر سے پنیتر سال ہے انہوں نے اپنی اپدائی تحریم پاکستان سے پھر بعد میں امریکہ چلے وہاں سے یونیورسٹری آئی یونیورسٹری آئی اپ آسچن ادھر سے انہوں نے لاکھ کی اور باقی ڈگرید حاصل کی اور ان کا واقع کاربار بھی ہے امریکہ کے اندر لیکن وہ یہاں آئے انہوں نے جے یو آئی میں شمولیت اختیار کی وہاں سینٹر بھی رہے اس کے بعد دو در گیرے میں جے یو آئی کو چھوڑ کر پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جل رہے وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں وفاقی وزیر سائنس سینٹرنالوجی رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوے رہے ہیں اور بھی بہت بڑی بڑی سٹیٹوں پر پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ ایک انتہائی قابل اور اماندار سہ سردان ہیں اور اماندار خان کے انتہائی قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر سینٹر ہیں دو ہزار اٹھارہ کے اندر ان کو سینٹر بنایا گیا جو دو ہزار چوبیس تک سینٹر رہے گئے ویسے ایک سوال تو بنتے ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سینٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ان کو پہلے گھر سے اٹھایا گیا اب ان کی ویڈیوز ریڈیز کے گئی میں ویڈیوز کی پر اتنی بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ مناسب چیز نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے بھی کی ہے کیا ان کے اندر دل نہیں ہے کیا انہوں نے آخرت کے دن اللہ تعالی کے سامنے جواب دے نہیں ہونا ہر انسان نے آخرت کے بعد ہمارا یقید ہے مسلمان ہونے کے ناتے کہ ہم نے اللہ تعالی کے حضور پیش ہو کر اپنے تمام جو ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہے وہ لوگ پیشے کے اندر اس طرح مگن ہے کہ ان کو کوئی ہوش نہیں ہے اس کی اوپر چیف جسٹر پاکستان کو از خود نوٹس لینا چاہیے عظم خان سوادتی دو دس پیس کانفرنسے کر چکے ہیں ابھی تک جیسے جو پاکستان نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا وہ ایک وکیل بھی ہیں پیشے کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے ہمارے سسٹر پر اوپر کہ ہم اپنے ملک کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں دن با دن ملک کے اندر اللہ نہ کرے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو میشہ سلامت رکھے دوسری خبر ہے کہ عرشد شریف کی متعلق جو اس وقت پوسٹ مارٹم کی ابتدائی ریپورٹس آئی ہیں جو کینیا کے اندر ہیں اس کی جو کچھ چاہ رہی تھی وہ ہمیں بتاتا ہوں کہ عرشد شریف کو بارہ سے تیس سنٹی میٹر کی دوری سے فائل کیا گیا ہے جو ابھی تک یہ کہنا ہے ریپورٹ کے اندر ان کو دو جگہ پر فائل لگا ہے ایک سر کی اس جگہ پر لگا ہے موشل میڈیا کی اوپر مصطفیٰ نواز خوکھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹر ہیں جو بلاوہ وزرداری کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس کے اندر انہیں نے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ وہ ایک سینٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سرمندہ ہے کہ ہم آزم خان سواتی کے ساتھ ہم کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک سر حکومت بھی پی ٹی ایم کی ہے بیٹی آئی کچھ غلط کرتی ہے تو ان کے اندر سے جو عوال اٹھاتے ہیں وہ بہت ہی ایک دلیر بندہ ہوتا ہے مفتا اسماعیل انہوں نے بھی ٹویٹ کی امران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی اوپر ہمیں چیز کو پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے جو اسے آزم خان سواتی کے ساتھ ہوا ہے انتہائی ہی حسوسناک ہے جتنی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہیں پیشک اس کا تعلق جس پارٹی سے دی ہو اس کا تعلق نون لیگ سے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو اس کا تعلق جوڈیشلی سے ہو اس کا تعلق آرمی سے ہو وہ انسان تو ہیں انسان ہونے کے ناتے آپ ان کی پرائیویٹ ویڈیوز کس طرح ریلیز کرویں گے تہائی قابل غور اور قابل فکر بات ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے آپ لوگ جتنے بھی طاقتوار ہو جائیں جو لوگ بھی ہیں حکومت والے ہیں پی ڈی ایم والے ہیں جتنے بھی طاقتوار ہو جائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہونے ہیں نا ایک دن یہ تو سوچیں نا اور آخر کی پر عمران خان کے متعلق اس وقت جو بڑی خبر چاہ رہی ہے جو میں نے آپ کا آتا کیا ہے بتاؤں گا کہ عمران خان کی گرفتار کیا جا سکتا ہے اس وقت عزاز سید ہیں جیو نیوز کے بہت بڑے سینئر صافی ہیں ان کی خبر چاہ رہی ہے کہ انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے کہ عمران خان کو آنے والے دنوں میں گرفتار کیا جا سکتے ہیں یا اس کے متعلق کوئی پلیننگ کی جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان نے جو اگلے دن پیس کانفرنس کیا ہے اس کی اوپر انتہائی بھی یہ اس پیار کا ایک انتہائی معاہم موقف اور سخت موقف آیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا حکمت عملے بنتی ہے باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آخر پر شیر کے ساتھ کہ خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشبوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظامِ ذر کو اب برباد ہونا چاہیے ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی اب صاحبِ اولاد ہونا چاہیے پاکستان ہمیشہ زندہ